ہلو دوستوں میں ہوں رامن اور آپ سبی کا سواگت ہے رامن کی رسوئی میں تو آج کی ہماری ریسپ یہ بوجھیا اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بوجھیا بلکل کرسپی بنیئے تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئے تو پلیز لائک کریں بوجھیا بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک بڑی تھالی لے لیں پھر تھالی کے اندر دو سے تین کپ بیشن ڈالیں آپ بیشن کی ماترہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیشن ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اسے بیشن کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور اس طرح کا ایک پیشٹ بنا کر تیار کر لیں پھر اس کے اندر ایک بڑا چمچ لال میچ پاوڈر اور ایک بڑا چمچ نمک ڈالیں آپ نمک سواد انوصار بھی ڈال سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد اسے مشن کے اندر اچھی طرح ملا دیں ملانے کے بعد تو میں نے بوجیا بنانے کے لئے بوجیا میں کر لی ہے آپ کو اگر یہ کریدنا ہے تو لنک ڈسکیپشن بوکس میں ہے پھر اس کے اندر میں نے سب سے چھوٹی جالی لی ہے جسے ہم بوجیا بنائیں گے پھر اسے اس کے اندر ڈال دیں اندر ڈالنے کے بعد ہم نے جو پیسٹ بنا کر تیار کیا تھا وہ ڈالیں آپ پیسٹ کے بھی ماترہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اسے اچھی طرح بند کر دیں بوجیا میں کر کے اندر مشن ڈالنے کے بعد اب اسے ایک طرف رکھ دیں تو چلیے بوجیا بنانا شروع کرتے ہیں بوجیا بنانے کے لئے سب سے پہلے گیس کو اون کر لیں پھر اس کے اوپر ایک کڑائی رکھ لیں کڑائی کے اندر تیل ڈالیں تیل ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ تک گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گرم ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کر دیں اگر وہ ڈالتے ہی سیدھا اوپر آ رہا ہے تو ہمارا تیل گرم ہے پھر ہم نے جب بوجیا میکر کے اندر مشن ڈال کر رکھا تھا پھر اس کی سائطہ سے اس کے اندر بوجیا ڈالیں جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب تک میں اس کے اندر بوجیا ڈال رہا ہوں تب تک آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ساتھ بیل ایکن اون کر لیں جس سے جو میری ریسیپی کی نوٹفیکشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں بوجیا ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ تک دھیمی آنچ پر پکا لیں اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا تین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بوجیا ہے وہ اچھی طرح پک چکی ہے اب اسے تیل سے باہر نکال لیں اسے پرکیرہ کے دوارہ ساری بوجیا تلکر تیار کر لیں ساری بوجیا تلکر تیار کرنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ تک ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو بوجیا ہے وہ تلکر تیار کر لی ہے اب اسے کسی بڑی تھالی یا برطن کے اندر نکال لیں تو میں نے یہاں ٹریلی ہے اس کے اندر نکالنے کے بعد اسے اچھی طرح پھوڑ لیں جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں ساری بوجیا فوڑ کر تیار کر لیا جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بوجیا ہے وہ بلکل کرسپی دیکھ رہی ہے آپ اسے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر دو سے تین سبتہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ہماری جو بوجیا کی ریسپیوں کتنی جلد اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو گئی ہیں دیکھنے کے لئے دھنے باتوں ملتے ہیں اگلی آسانہ جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ موسیقی